عزیزان اگرامی مخترم حضرات اللہ تعالی نے اس پوری کائنات کو جو وجود بخشا ہے اس میں یہ ایک جہد کی یہ ایک جنس کی کئی ساری وہ چیزیں ہیں جن کو دوسری اسی جنس کی چیز پر فضیلت حاصل ہے جیسے مثال کے طور پر مخلوق ہونے کے لحاظ سے انسان بھی مخلوق ہے نباتات بھی مخلوق ہیں جمادات بھی مخلوق ہیں چرین پرین تمام طرح کے حیوانات وہ سب کے سب مخلوق میں ہیں لیکن اللہ تعالی نے اپنی پوری مخلوق میں جو مقام جو شرافت جو بلندی اللہ نے انسانوں کی جماعت کو عطا فرمایا اس کا کوئی دوسری اور مخلوق مقابلہ نہیں کر سکتی مخلوق ہونے کے نحاظ سے سمندر بھی اللہ کی مخلوق ہیں اللہ ہی نے اسے پیدا کیا ہے آسمان اللہ کی ایک مخلوق ہے چاند سورس ستارے سیارے چاہے وہ بڑے سے بڑے جانور کیوں نہ ہو یا اللہ کی پیدا کردہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کیوں نہ ہو وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں انگلت مخلوقات ہیں جیسے ایک مشہور قول ہے کہ اٹھارہ ہزار مخلوقات ہیں تو ان اٹھارہ ہزار مخلوقات کو اگر سامنے رکھا جائے تو ان تمام تر مخلوقات میں سب سے بڑا مقام اللہ نے انسان کو عطا فرمائے قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا وَلَقَدْ كَرَّنَّا بَنِي آدھمَا کہ ہم نے انسانوں کو شرافت عطا فرمائے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ہم نے انسانوں کو کبھی خشقی پر چلایا کبھی تری پر چلایا کبھی آسانی کے ساتھ سمندروں کا بھی سفر تے کر لیتا ہے اور خشقی پر بھی ہم نے اسے چلنے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کا اختیار ہم نے اسے عطا فرمائے پھر آگے اللہ نے فضیلت بیان کی کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا کہ ہم نے اس انسان کو بنی آدم کو اپنی بہت بڑی مخلوق پر فضیلت عطا فرمائے کسی موقع پر انشاءاللہ انسان کے اندر وہ کیا کمالات ہیں جو اللہ نے دیگر مخلوق میں نہیں رکھے تفصیل سے عرض کیا جائے گا بس اتنی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی پوری مخلوق میں اللہ کی پیدا کردہ تمام طرح کی مخلوقات میں سب سے بڑا مقام انسان کا ہے اسی طرح اب ان انسانوں میں سب سے بڑا مقام نبیوں کا ہے کل انسان جتنے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انگنت تعداد میں جتنے بھی انسان ہیں ان سارے انسانوں میں بڑا مقام حضرت انبیاء اور رسولوں کا ہے لیکن ہم میں بھی اللہ تعالیٰ نے چار مقرب رسول بنائے جیسے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ کہ یہ رسولوں کی جماعت اس میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائے ان تمام رسولوں میں اُلُو الْعَزْم رسول چار ہیں اُلُو الْعَزْم پیغمبر چار ہیں جن کا تمام رسولوں میں بڑا مقام ہے ایک اس میں حضرتِ عبراہیم علیہ الصلاة والسلام ہے دوسرے حضرتِ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام ہے تیسرے حضرتِ عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام ہے اور چوتے ہم سب کے آقا و مولا حضرت تاجزارِ وطحہ احمدِ مشتبہ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اسی طرح اللہ نے آق علیہ الصلاة والسلام کے ہاتھ پر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اسلام قبول کیا اسلام کی دولت سے مالا مال جن کو کیا ان تمام سوالات کم و بیش صحابہ میں چار صحابہ ہیں جنہیں علو العزم صحابہ کہا جاتا ہے جن کو خلفاءِ راشدین خلفاءِ اربع کہا جاتا ہے کہ چار خلفاء ایک ان میں حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرے حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تیسرے حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ چوہتِ حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی طرح اللہ تعالی نے جو شریعت کا نظام چلایا اب اس نظام کو حضرتِ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے جن لوگوں نے لیا اسے حاصل کیا اسے پڑھا سمجھا لکھا اور کتابوں کی شکل میں امت تک پہنچایا اور نئے آنے والے مسائل کو حل کر کے اللہ نے جو صلاحیت اجتہات کی ان کو عطا فرمائی تھی اس کے ذریعے امت تک جس انداز سے قرآن و حدیث کے روشنی میں مسائل کو بیان کیا وہ بہت سارے عیمہ ہیں امام ہیں لیکن ان میں اللہ نے چار اماموں کا مقام سب میں بلند کیا ایک اس میں حضرت امام آزم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ ایک اس میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک اس میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک اس میں امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ چار ایمہ صحابہ کی جماعت میں چار علو العزم صحابہ اماموں کی جماعت میں چار علو العظم ایمہ رسولوں کی جماعت میں پیغمبروں کی جماعت میں چار علو العزم پیغمبر فرشتوں کی جماعت میں چار اولو العظم فرشتے ایک اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام چوتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی طرح اللہ تعالی نے جو دن و رات کا نظام بنایا ہواللذی وہی وہ ذات ہے خلق السماوات والارض جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ایک مقام پر فرمایا فی ستت ایام آسمان و زمینوں کو اللہ نے چھے دن میں بنایا کتنے چھے دن میں اتوار سے شروع ہوا کام جمعہ پر آ کر ختم ہوا اتوار سے کام شروع ہوا اتوار پیر منگل گدھ جمعیرات جمعہ چھے دن جمعہ پر آ کر کام مکمل ہوا تو اللہ تعالی نے اس کائنات کو جو بنایا اس میں دن و رات کا جو نظام اللہ نے بنایا ان دن و رات میں بھی پورے سال کے بارہ مہینوں میں اللہ تعالی نے چار دن اور چار راتیں ایسی بنائی ہیں جن کو سال کے بارہ مہینوں کے دنوں پر اور ان راتوں کو سال کے بارہ مہینوں کی راتوں پر اللہ نے فضیلت عطا کرنا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بھر جیسے وہاں حضرات فرشوں کی جماعت میں چار کا انتخاب حضرات رسولوں کی جماعت میں چار کا انتخاب حضرات صحابہ کی جماعت میں چار کا انتخاب اسی طرح اللہ تعالی نے یہ جو سال کے بارہ مہینوں کے دن بنائے ان میں چار دنوں کو اللہ تعالی نے فضیلت عطا فرمائے یہ ایک دن اس میں رمضان المبارک کے مکمل ہونے کے بعد عید الفطر آتا ہے عید کا دن وہ دن اللہ نے اسے فضیلت عطا فرمائے دوسرا عید الازحا بقریت کے موقع پر جو دن آتا ہے اسے عید الازحا کہتے ہیں قربانی کا دن بقریت تیسرا اس بقریت سے پہلے ایک دن ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے عرفہ کا دن حاجیوں کی عید کا دن عرفہ نوز الحجہ یہ سال کے بارہ مہینوں میں یہ تین دن اور پھر آگے ہر مہینے ہر ہفتے میں آنے والا ایک دن جو آج کا دن ہے جمعہ کا دن یوم الجمعہ یہ دن سال کے بارہ مہینوں پر بہت زیادہ مقام رکھتا ہے لے بولو کتنے دن چار دن پہلا عید الفطر رمضان گزرنے کے بعد جو عید الفطر کا دن ہوتا ہے وہ دوسرا عید الازحا بقریت کے موقع پر قربانی کرنے کا دن تیسرا اس سے ایک دن پہلے عرفہ کا دن چہتہ بلو جمعہ کا دن چہتہ گونسا جمعہ کا دن اسی طرح چار راتیں ہیں ایک عید الازحا کی رات عید الازحا اید الفطر دونوں کی رات لیلتی العیدین دونوں عیدوں کی رات دونوں کو ملا کر یہ کہا ایک رات اور دوسری شب قدر انہا انزلناہو فی لیلتی القدر کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا شب قدر میں وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر کہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں عبادت کرنا جو ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ مقام رکھتی ہے لیلت القدر اور تیسرے نمبر کی رات ہے شب رات شب برات پندرہ شعبان کی رات اور چہتی رات ہے شب جمع کی رات سال کے بارہ مہینوں کی جو راتیں ہیں ان تمام راتوں میں سب سے زیادہ مقام ان چار راتوں کا ہے عیدین کی رات شب قدر قدر والی رات شب برات پندرہ شعبان کی رات اور جمعہ سے جمعہ کے دن کے آنے سے پہلے جو رات ہوتی ہے یہ رات سمجھ میں آئی بات اور بھولو جی پھر دوبارہ چلے رسولوں کی جماعت میں اللہ نے چار رسولوں کو مقرب بنایا معظم بنایا علوالعظم بنایا لیکن ان چاروں کے چاروں میں حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے وہ ان کے ساتھ علوالعظم پیغمبروں کی جماعت میں جو چار حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں وہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام علوالعظم پیغمبروں کی جماعت میں علوالعظم رسولوں کی جماعت میں اگرچہ کہ یہ چاروں کے چاروں ملے ہوئے ہیں لیکن ان چار میں بھی جو مقام ہمارے نبی کا ہے وہ مقام کسی اور نبی کا نہیں ہو سکتا اسی طرح فرشتوں کی جماعت میں چار فرشتے مقرب ہیں چار فرشتوں کا مقام بڑا ہے لیکن ان چاروں میں بھی جو مقام اللہ نے حضرت جبرائیر علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ مقام کسی اور فرشتے کا نہیں ہو سکتا ارے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا انہو لقول رسول کریم وہ فرشتہ جبرائیل بڑا شریف فرشتہ ہے اللہ نے رسول کہا اللہ نے حضرت جبرائیر علیہ السلام کے فضائل قرآن مجید میں بیان فرمائے کہ حضرت جبرائیر علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے تو چار اگرچہ کے مقرب فرشتے ہیں لیکن ان چاروں میں بھی جو مقام حضرت جبرائیر علیہ السلام کا ہے وہ دوسرے فرشتوں کا نہیں ہو سکتا اسی طرح خلفاء اربع میں جو چار خلفاء ہیں صحابہ کی جماعت میں اس میں جو مقام اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا اس مقام تک نہ حضرت عمر نہ حضرت عثمان غمی نہ حضرت علی مرتضہ پہن سکتے ہیں کہ غار سور میں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں حضرت عبر نے کیا کہا وہ جو آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ نے رات گزاری جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ جن تھا اس کی یہ تمنا تھی کہ وہ قیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیدار کرے لیکن نہیں کر سکتا اللہ نے اسے جن بنایا اور اس میں بھی اللہ نے موزی جانور سام کی شکل اسے عطا فرمائی اور پانسو سال یا ساڑھے پانسو سال تک انتظار کرنے کے بعد جب نبی حجرت کر کر مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں سام کی شکل اس جن میں اختیار کر کر ہمارے نبی کو دیکھنا چاہا جتنے سراخ تھے ان سارے سراخ میں اپنے بدن کی چادر مبارک کو نکال کر سدیت اکبر نے پھاڑ پھاڑ کر سارے سراخ کو بن کر دیا تھا یہ ایک سراخ باقی تھا اس پر اپنے انگھوٹے کو رکھ دیا سام نے غنیمت جانا حضرت سدیت اکبر کے انگھوٹے کو دسا اور نبی کی زیارت کر کے چلا گیا حضرت عمر فاروق نے کیا کہا ابو بکر حضور کے ساتھ تم نے جو وہ رات گزاری ہے تم نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کیا بہت برداشت کیا بہت اپنے آپ کے اندر سبر کو لانے کی تم نے کوشش کی کہ تمہارے زانو پر تمہاری ران پر تاجدارِ بتحا احمدِ مشربہ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سرِ مبارک رکھ کے آرام کر رہے تھے سام کے دسنے کی وجہ سے تم نے بہت برداشت کیا لیکن انسانی طاقت کہاں تک برداشت کرے کہاں تک سبھالے جب تمہاری سکت ختم ہوئی تمہارا سبر کا دامن لبریز ہوا اس موقع پر بے ساختا تمہارے آنکھوں سے جو آنسوں کے قطرے جاری ہوئے وہ نبی کے چہرے پر پڑے اس کے بعد نبی بیدار ہوئے ہیں ورنہ تم نے نبی کو بیدار نہیں کیا تھا تم نے نبی کو بیدار نہیں کیا حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ سدیت اکبر عمر کی ساری زندگی کی عدالت لے لو عمر کی ساری زندگی کی عبادت لے لو عمر کی ساری زندگی کی دیازت لے لو عمر کی ساری زندگی کی تسبیح لے لو تلاوت لے لو اس رات کی عبادت میرے حوالے کر لو لوگ اس حدیث کو دلیل بنا کر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق کا مقام سدیت اکبر سے بڑا ہے حضرت تھانوی کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اس کا جواب دیا کہ اللہ نے پورے قرآن مجید میں حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک ایسی آیت کا استعمال کیا جس میں یہ کہا کہ ابو بکر والذینہ معا ابو بکر تمہارے ساتھ ہیں ایسے ساتھ ہیں کہ وہ تمہارے بعد نہیں آسکتے وہ تمہارے ساتھ ہیں لگے ہوئے ہیں عمر بعد عثمان بعد علی بعد سارے صحابہ بعد ابو بکر تمہارے ساتھ ہیں اسی لیے حجرت کا سفر تھا تو کہا کہ ابو بکر کو لے کر جاؤ کسے لے کر جاؤ ارے بولو ابو بکر کو لے کر جاؤ قیامت میں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَتَجَلَّ لِلْخَلْقِ عَامَّهِ وَلَاكِنْ لِعَبِي بَقْرٍ خَاسْسَةً کہ قیامت میں اللہ پوری مخلوق کے لیے یہ ایک تجلی ظاہر کریں گے صدیق اکبر کے لیے اکیلے صدیق اکبر کے لیے اللہ یہ تجلی ظاہر کرے گے پورے اسٹیڈیم میں دس ہزار بندے ہیں اس میں پرم منسٹر آ گیا ہمارا کیا کرتی وہ اس لئے میں پرم منسٹر کو بھیج آتی ارے بولو اسی فوکس میں پرم منسٹر کو بھیج دیں گے نہیں بھیج دیں دس ہزار اسٹیڈیم میں موجود لوگوں کے لیے جو فیسیلیٹی ہے جو سہولت ہے وہ یہ طرح کی سہولت اور موڈی کے لیے پرم منسٹر کے لیے جو بھی ہو موجودہ دور میں وہ ہے اس کا نام لے رہے کوئی دوسرا ہو اس کو الگ سہولت دی جاتی ہے اسے الگ فوکس کیا جاتا ہے اسے الگ پروٹوکول دیا جاتا ہے کہاں نبی نے قیامت میں اللہ سارے انسانوں کے لیے سارے صحابہ کے لیے سارے تابعین کے لیے سارے جنتیوں کے لیے اللہ یہ طرح کا پروٹوکول کرے گا اس میں صدیت اکبر کے لیے اللہ یہ طرح کا پروٹوکول کرے گا اور جو فضیلت اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبیوں کی جماعت میں عطا فرمائی وہ فضیلت اللہ نے صحابہ کی جماعت میں حضرت صدیت اکبر کو عطا فرمائی آپ نے فرمایا کریم ابن القریم ابن القریم ابن القریم یوسف ابن یاکوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کہ بیٹا بھی نبی باپ بھی نبی دادا بھی نبی پر دادا بھی نبی کون ارے بولو یوسف علیہ السلام بیٹے یوسف نبی ان کے والد حضرت یاکوب حضرت یاکوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہے ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی بیٹا نبی باپ نبی دادا نبی پر دادا نبی پورے رسولوں کی جماعت میں ایسا نہیں ہے کہ بیٹا بھی نبی ہو باپ بھی نبی ہو دادا بھی نبی ہو پردادا بھی نبی ہو اسی طرح پورے صحابہ کی جماعت میں بیٹا بھی صحابی باپ بھی صحابی دادا بھی صحابی پردادا بھی صحابی کون ہے وہ حضرت سکدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کہ حضرت سکدی کے اکبر رضی اللہ عنہ وہ کچھ صحابی ہیں ان کے والد حضرت ابو قحافہ وہ صحابی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ کچھ صحابی ہیں ان کے بیٹے وہ کچھ صحابی ہیں چار سلسلوں میں جس طرح وہاں چار سلسلوں میں اللہ نے نبوت کو چلایا اسی طرح یہاں چار سلسلوں میں اللہ نے صحابیت کو چلایا خیر کسی اور موقع پر پوری تفصیل عرض کی جائے گی حضرت سکدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ دیگر ان خلفائے ارطا میں سے بھی کسی کا نہیں ہے بڑا مقام ان کا ہے تو جیسے میں نے عرض کیا اسی طرح دن و رات میں دن و رات میں اللہ نے جو چار دنوں کو اور چار راتوں کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ان چار دنوں میں بھی جیسے میں نے عرض کیا بھی کہ وہ چار دن کون کون سے ہیں بولو اب تک نہیں بولے آپ تمہیں بولو عیدل فطر جی دوسرا عیدل ازہا تیسرا یوم عرفہ چہتہ یوم جمعہ چار ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام تو وہ سلام نے ارشاد فرمایا سید العیامی یوم الجمعہ کہ ان چاروں میں بھی اور سال کے بارہ مہینوں کے جو تین سو ساٹھ یا تین سو پینسٹھ دن ہیں ان تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے اور بولو کون سا دن جمعہ کا دن پھر آگے فرمایا وَهُوَ عَعْزَمُ عِنَّ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْعَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ کہی یہ نہ سمجھ جائیں کیسا تو میں عیدل ازہا عیدل فطر سے بھی بڑا بولا دینا میں نہیں بول رہا ہوں ہم سب کے آقا و مولا حضرت تاجدارِ بَتْحَا حضرت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اپنی زبانِ مبارک سے فرمایا کہ جمعہ کا دن یہ عیدل ازہا کے دن سے بھی عظمت میں بڑا ہوا ہے اور عیدل فطر کے دن سے بھی بڑا ہو کس سے بھی بڑا ہے؟ عیدل ازہا سے بھی بڑا ہے اور عیدل فطر سے بھی بڑا ہے اسی لئے فرمایا مَا مِنْ اَيَّا مِنْ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ جتنے بھی دن ہیں سال کے بارہ مہینے اس میں جتنے بھی دن جس میں سورج نکلتا ہے ارے ہر دن سورج نکلتا ہے تو جن دنوں میں سورج نکلتا ہے ان دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا دن اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک وہ جمعہ کا دن ہے پھر حدیث میں آپ نے فرمایا اس جمعہ کی عظمت کے خاطر سلاسطن یعصمہم اللہ من عذاب القبر کہ تین بندے اللہ کے مخلوق میں ایسے ہیں کہ جنہیں مرنے کے بعد اللہ عذاب قبر سے ان بندوں کی حفاظت کرتا ہے قبر کا عذاب بہت ڈرنے کی ضرورت ہے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب قبر مبارک پر جاتے چاہے کسی کی بھی قبر ہو اتنا روتے اتنا روتے حدیث کے الفاظ ہیں راوی لکھتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی داڑی مبارک تر ہو جاتے ہیں دو قطرے دالے تو داڑی تر ہو جاتی ہے ارے بولو چار قطرے دالے تو خالی دو آنسو بہے کیا داڑی بھگریش نینا داڑی بھگریش نینا بھگ جائے گی ایک گلاس پانی ڈالو ایک گلاس پانی بھگتے ارے بولو بھگتے نہیں بھگتے ایک گلاس پانی کو کتے آنسو ہونا ہمیں زندگی بر جتہ روئی کسی کے غم پر کسی کی خوشی پر آج کا مسلمان غم میں اتنا نہیں روتا جتنا خوشی میں روتا ہے شادی کر گھو دیا لے تو روتا ہے روتا ہے اللہ حباد ٹھیک ہے رونا ہے غم ہے لیکن کہ ویسا تو پوری زندگی کا اگر ہمارا رونا جمع کر لیا جائے تو اتنا نہیں ہوگا جتنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہ ایک دفعہ رونے کا مقابلہ ہماری زندگی بھر کرونا نہیں کر سکتا کہ جب آپ قبر مبارک پر جاتے تو آپ کی پوری داری مبارک تر ہو جاتی تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ آپ قبر مبارک پر جب آتے ہیں تو اس قدر ہوتے ہیں کہ جنت کا تذکرہ جہنم کا تذکرہ آتا ہے اتنا نہیں ہوتے ربی جہنم کا تذکرہ آیا جنت کا تذکرہ آیا یہاں جہنم کے تذکرے میں غم میں آنسو جاری ہونے چاہیے جنت کا تذکرہ آیا خوشی میں آنسو جاری ہونے چاہیے صحابہ کے ہوتے بھی تھے لیکن اتنا نہیں جاری ہوتے جتنا قبر مبارک کسی بھی قبر پر جانے پر آپ کے آنسو جاری ہوتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے ہمارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا آپ نے صاف فرمایا مَا رَعَيْتُ مَنْزَرًا قَدْتُو إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْضَعُ مِنْهُ کہ میں نے قبر سے زیادہ کسی کا بھیانت منظر نہیں دیکھا کہ جتنا بھیانت منظر جتنا رونہ منظر میں نے قبر کا دیکھا ہے اتنا کسی اور کا نہیں دیکھا پھر آگے آپ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منظر ہے جو اس قبر کی منزل سے پار ہو گیا لجات پا لیا اس کی بعد کی منزلیں اس کے لئے آسان ہیں وَمَنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ عَشَدُّ مِنْ اور جو قبر کی اس منزل سے نجات نہ پاسکا اس کے لئے بات کی منزلیں تو اور زیادہ سکتے ہیں قبر کی حالت مردہ بہتر جانتا ہے کہ کیا گزرتی ہے کہ جب کوئی بدکار فاسق فاجر اللہ کا منکر قبر میں رکھا جاتا ہے قبر یہ کہتی ہے قبر یہ کہتی ہے تیرا آنہ نامبارک ہو بہت برا کیا جو تُو میرے پاس آیا کیا کہتی ہے ہمیں قبرستان میں مست ویلنگا مرلک جاتی ارے جاری نہیں جارے ہمارے نوجوان جاری نہیں جاری کوئی در نہیں کوئی خوف نہیں جس قبرستان میں باپ کا جنازہ باپ کے میت کو دفن کیا گیا ہے ہمارا نوجوان بھائی اسی قبر میں ویلنگ مارتا ہے اسی قبر میں گانجا مارتا ہے اسی قبر میں اسی قبرستان میں شراب کی باٹنے پھوڑتا ہے ہم نے دیکھا ہے جب آپ سے کہہ رہے ہیں قبر کی کوئی حرمت نہیں اوپر ہی اس کے واسطے ہی اتنا ناچری اندر جو بعد میں معلوم ہوگا کتنا ناچری دیکھیں گے کوئی حرمت نہیں کوئی عظمت نہیں تو قبر یہ کہتی ہے بہت برا کیا جو تُو وہ میرے پاس آیا میری پشت پر میرے اوپر جتنے لوگ رہتے تھے اس میں سب سے زیادہ غصہ مجھے تیرے اوپر تھا یہ تو اللہ کا کھاتا تھا اور اللہ کی بغاوت کرتا تھا میں تو کئی سال سے کہہ رہی تھی اے اللہ مجھے اختیار دے مجھے اختیار دے کہ اس بات کا کہ اس کی نافرمانی کو دیکھتے ہوئے میں پھٹوں اسے اندر لے کر اس کا قصہ تمام کر لوں یہ تو کئی دن سے کہتی تھی کئی سالوں سے کہہ رہی تھی لیکن اللہ یہ کہتے تھے کہ میرا بندہ ہے آج نہیں کل توبہ کر لے گا میرے دربار میں آئے گا مجھ سے بھی مان لے گا اپنی گزری ہوئی زندگی پر ندامت کر لے گا توبہ کر لے گا لیکن تُو نے کیا نہیں لا دلیتا ولا تلیتا نہ تُو نے عقل سے کام لیا نہ تُو نے پڑھ کر سن کر کسی کی بات کو مان کر اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر لائے کم سے کم تو عقل ذرہ چلا لیتا جب بھی تو کامیاب ہو جاتا تو عقل بھی چلایا نہیں کسی کی بات سن کر سمجھ کر اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر لائے بھی ملیتا آج آیا بیٹا آج بتاؤ یہ قبر کیا کہتی ہے کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی عذابِ قبر سے حفاظت فرمائے آپ جلد آئیں جلدی آئیں تھوڑا ذرا جلدی آگئے تو کھل کر بات ہمیں کر سکتی سب آئیں گے انشاءاللہ جلدی آنے کی فضیلت پر ایسی فضیلت ہے ایسی حدیث ہے حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفلی عبادتوں میں نفلی عبادتوں میں جو ہم نفلی عبادت کرتے ہیں ان تمام طرح کی عبادتوں میں جس فضیلت کے ساتھ یہ روایت ہے وہ فضیلت کے ساتھ کسی اور عبادت کے لیے وہ حدیث نہیں ہے کیا حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن چھے کام کرتا ہے نمبر ایک غسل کرتا ہے ارے بلو کیا کرتا ہے غسل کرنا حدیث میں تو ہے جس کی شادی ہوگی انہوں غسل کرانا بھی جمعہ کے دن کرانا من غسل وغتسل جو غسل کرتا ہے اور غسل کراتا ہے اور پھر آجے فرمایا غسل کرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کو جلد آنا مسجد کو کیا کرنا جلدی آنا تیسرا کام آپ نے فرمایا پیدل آنا چلنے کو آنا گاڑی نہیں آنا گاڑی لگ کھڑا گاڑیاں پورے پارکردال کی مسجد کے سامنے ہاں ٹھیک ہے جس کا گھر دور ہے وہ تو بہت وہ گلی میں چھے پانچ قدم جلد مسجد پھر بھی دیکھتے اونھ اونھ کر گاڑی لگ مسجد کے نہیں کھڑا غلط ہے تو پیدل آنا کیسے آنا پیدل پہلا کام بولو غسل کرنا دوسرا کام جلدی آنا دیکھتے رہتی ہیں گھر میں بیٹھ کو سنتے رہتی ہیں دوسری آزان شروع ہوتے ہی نکلتا ہے کب آنا جلدی آنا پیدل آنا غسل کرنا دوسرا جلدی آنا تیسرا پیدل آنا چلے کو آنا چوہتہ آپ نے فرمایا امام کے خریب بیٹنا امام کے کام بیٹنا خریب بیٹنا جلدی آئے تو بیٹی لیٹے کانسے بیٹ قریب بیٹنا اور چوہتہ پانچوہ فرمایا خطبہ غور سے سننا خطبہ کیا کرنا جو بیان ہو رہا ہے جو عربی خطبہ ہو رہا ہے اسے غور سے سننا اور چھٹا ہے کوئی لگو کام نہیں کرنا یہاں تو نہیں ہے اچھی بات ہے اللہ حضرات کو جزائی آخر عطا فرمائے خالی بچیاں کا بہانہ لے کوئی بڑے عجمہ اتتا غلاطہ کرتے ہیں بچے غلاطہ نہیں کرتے ان کو درست کرنے ان کو بٹھانے اتتا ہمگامہ کر دیتے وہ بڑے حضرات بھی نہیں کرتے تو فرمایا کوئی لگو کام نہ کرے جب عربی خطبہ شروع ہو جائے کوئی اگر برا کام کرنا اسے روکنے کی بھی اجازت نہیں ہے کچھ بھی نہیں بولے سکتے خاموش بیٹنا اگر یہ چھے کام کر لے اب گناو بولو جلدی جلدی بولو پہلا غصر کرنا دوسرا جلدی آنا تیسرا پیدل آنا چوہتہ امام کے قریب بیٹنا پانچوہ خطبہ غور سے سننا چھٹا کوئی لگو کام نہیں کرنا یہ درست کرنی ہے وہ درست کرنی ہے پورا خطبہ شروع ہوئے کے بعد اگر یہ چھے کام کرتا ہے آپ نے فرمایا فَلَهُ بِكُلِّ خُطُوَةٍ عَجْرُ سَلَتٍ بِسِيَامِهَا وَقِيَامِهَا ہر قدم کے بدلے اللہ یہ ایک سال نفل نماز پڑھنے کا اور یہ ایک سال کے نفل روزہ رکھنے کا اللہ سواب دے گی کتنا سواب یہ ایک سال نفل روزے یہ ایک سال نفل عبادت یہ قدم کو پورے کو نہیں یہ قدم کو سو قدم آگے تو ارہ بولو سو سال دو سو قدم آگے تین سو قدم آگے ارہ بولتے نہیں یہ سب نہیں آتا تین سو سال چار سو قدم آگے چار سو سال پانسو قدم آگے پانسو سال یہ جمعہ آئے تو پانسو سال مہینے کے چار جمعہ آئے تو دو ہزار سال کے بارہ مہینے کے ہر جمعہ آگے تو ارہ بولو چالیس پر آٹھ جمعہ آتی سال میں نہیں چار جمعہ مہینے کو لے کر چلے دس مہینے کو چالیس دو مہینے کو آٹھ چالیس پر آٹھ پچاس جمعہ مان کے چلے سال بھر کا ایورج پچاس جمعہ میں کتہ سواب ہمیں پالی حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں کہ نفلی عبادتوں میں نفلی کاموں میں سب سے زیادہ فضیلت والی حدیث ملہ علی قاری آج کے زمانے کا مہین مولوی نہیں ملہ علی قاری فرماتے ہیں کہ میری نگاہ سے تو اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی حدیث صحیح صحیح حدیث مستند حدیث معتبر حدیث اس سے زیادہ صحیح میری نگاہ سے نہیں گزنی تو سب آئیں گے انشاءاللہ جلدی آئے تو پوری بات ہوتی ہے لیتا ہے تو کیا بھی بات نہیں ہو رہا اللہ تعالی ہم سب تجل آنے کی بھی اور یہ فضیلت بھی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا